آپ کے بھائی نے جب سے یہ شاپر کا کام شروع کیا ہے یقین کریں میرے زندگی بدل گئی ہے آپ بھی یہ کام کریں آپ کی بھی زندگی بدل جائے گی میں بھی گھر پر سویا راتا تھا میں جسے جب میری گھر والے مجھے کہتے تھے وہ لے کے آؤ پیمپر لے کے آؤ بچوں کا دودھ نہیں ہے سیرے لے کے لے کے آؤ یقین کروں میں دل میرا دھختا تھا میرے پاس پیسے نہیں ہوتا تھا میں نے چار ہزار سے کام شروع کیا تھا اللہ حمدللہ اللہ پاک مجھے پہتے تھا میں چاہتا ہوں کہ جیسے میں کمار ہوں ویسے آپ لوگ بھی کماؤ یار بھائیوں کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ پاک سب کو کہا میاب کریں ویڈیو پر ہی دیکھنا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیاہر چالے میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے آل ممبر امید کرتا ہوں آپ سب دوست میرے خیر خریہ سے ہوں گے اور اگر ابھی تک چینل میرا سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر دیں لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آج کا وی لوگ پہلے تو آج میں اپنی گھر کے چھت کے اوپر آئے ہوں آپ کو پہلے پنجاب کی فصلوں کا نظارہ کراتا ہوں اس کے بعد آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پلاشتی کیری بیک کی کتنی انویسمنٹ سے کام شروع ہو جاتا ہے اور آپ نے شروع شروع میں کون کون سے برینڈ لینے ہے چلیں پہلے فصلوں کا نظارہ کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں اپنے ادھا ٹوپک کی طرف یہ دیکھیں جی بھائیو یہ دیکھیں یہ پنجاب کا نظارہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ دیکھیں جی دیکھیں یہ دیکھیں یہ میرے گھر کے جو اردگیر کھیت ہے نا یہ میں ان کا نظارہ کر رہا ہوں نظارہ کر رہا ہوں آپ کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک کھیتی کھیتے ہیں یہ دیکھیں میں کوئی دہا ادھر موڈرن علاقے میں نہیں رہتا ہے پھر آپ یہ نہیں سمجھو کہ وہ آتے بھائی رہتے ہیں کہ بڑا ان کا بڑا علاقہ ہے کھلا علاقہ ہے تو ان کا شاپر صحیح سہل ہوتا ہے اور میں ہم دہا دھیات میں رہتے ہیں ہمارا شاپر سہل نہیں ہوگا میں بھی بالکل ہی دھیات تو چھوٹا سا علاقہ مرا الحمدللہ اور یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں میرا شہر قریب ہے دیکھ لیں فصلوں کا نظارہ یہ گھانس ہے اس سے آگے جو ہے گندم ہے یہ جب بڑی ہو جائے پھر بھی آپ کو نظارہ کراؤں گا انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ میرے گھر کی بیک سیٹ ہے اس کے بعد یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں ادھر بھی گھانس وغیرہ اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں اس سیٹ کا ریویو کراتا ہوں آپ لوگوں کو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں دیکھیں ہم سادے محول میں رہتے ہیں الحمدللہ شکر اللہ کوئی وہ والی بات نہیں ہے کوئی ہمارے اندر تو میں والی بات نہیں ہے الحمدللہ آپ کی دعا ہونی چاہیے یہ بیک سیٹ ہے اب یہ فراند کا ریویو کراتا ہوں آپ لوگوں کو الحمدللہ آپ کے بھائی کے پاس جس بھائی نے بھی اسی کو میں نے یہ ابھی تک تو میں نے نہیں سوچا کہ میں نے اس کو جواب نہیں دیا ہاں البتہ کبھی لیٹ ہو گیا وہ حالاتہ پوتا ہے باقی میں نے جواب اس کو دیا الحمدللہ یہ دیکھیں میرا فرانڈ کریبے ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کوئی ایسا بندہ مجھے کوئی ایسا بندہ مجھے یہ نہیں کہے گا کہ یا راتب بھائی میں نے آپ کو کال کی تھی اور آپ نے مجھے جواب نہیں دیا کوئی بھی نہیں کہے گا الحمدللہ سب کو جواب دیتا ہوں چلیں ابھی ٹوپک پہ آتے ہیں ہم نے بھائی جان جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ انویسمنٹ کتنی کرنی ہے انویسمنٹ بھائی جان بلکلی لو انویسمنٹ کرنی ہے میں نے لو بیس ہزار انویسمنٹ کریں یا تیس کریں یا پچاس ہاتھ مار کے پچاس کر لیں زیادہ نہیں کریں اتنے سے کام آپ کا چل جائے گا اتنے سے ایسے کام چلے گا کہ وہ مال آپ بیج کے نا پھر آپ دوسرا مال لے کے آگے اس کے بعد کیسے کرنا ہے چلیں آپ بیس کی انویسمنٹ کریں یا پچاس کی کریں کچھ بھی کریں آپ نے یہ کرنا ہے کہ بیگ مکس کرا لینا ہے مثال کے طور پر آٹھ یارہ مکس کرا لینا ہے دس تیرہ مکس کرا لینا ہے بارہ پندرہ پندرہ اٹھارہ مکس کرا لینا اور سات نو بھی مکس کرا لینا یہ پانچ بیگ آپ بیس ہزار کی انویسمنٹ سے مکس کرا لیں اور مارکیٹ میں بیچیں زیادہ چلتا ہے سفید وہ آپ اپنی مارکیٹ میں ایدا ویزٹ کر لینا بھی کون سا مال استعمال ہو رہا ہے زیادہ جب آپ اس ویزٹ کریں گے آپ کو پتا چل جائے گا بھئی وہاں پہ سفید مال زیادہ سیل ہو رہا ہے کہ رنگین ہو رہا ہے تو وہاں پہ آپ کو پتا چل جائے گا ابھی آپ جیسے مجھے مجھے کال کرتے ہو آپ پوچھتے ہو بھئی ہم شاپ پر کون سا لیں ابھی بھئی مجھے کیا پتا کہ آپ کی مارکیٹ میں کون سا شاپ پر چل رہا ہے وہ تو آپ لوگوں کو پتا ہے نا آپ لوگ مجھے بتاؤ گے بھئی جہاں آتی بھئی یہ ہماری ایدا جہاں ہم رہتے ہیں یہ والا بران ہمارے پاس سیل ہو رہا ہے زیادہ وہ تو آپ مجھے بتاؤ گے نا تو آپ مجھے جب بتاؤ گے اس کے مجھے پک بھیجو گے یا ویڈیو بنا کے بھیجو گے پھر میں اس کو دیکھوں گا ہاں میں آپ کو بتاؤ گا ہاں بھئی یہ اس ریڈ میں مل رہا ہے آپ کو اور یہ اس ریڈ میں سیل ہو جائے گا آپ سے تو یہ ایسے طریقہ کار ہوتا ہے آپ جہ آپ جیسے آتے ہو آتے بھئی انویسمنٹ کتنی کرنی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم تھوڑا بھی پیسے نہیں ہیں تو میں نے بھئی چار ہزار سے کام شروع کیا تھا الحمدللہ اور الحمدللہ چار ہزار سے کام میں نے شروع کیا اور آج الحمدللہ خوش ہوں الحمدللہ گھر پہ بھی ہوں ہیپی ہوں الحمدللہ آپ نے بھی ایسے کرنا ہے آپ کی یار کچھ بھی نہیں کرو کچھ بھی نہیں کرو دو گھنٹے یا دین گھنٹے بھی کام کرو گے نا پانسو آرام سے بنا لوگے آپ پانس سو آپ کا کہیں بھی نہیں جاتا کہیں بھی کیا کہیں بھی نہیں جائے گا پانس سو تو آپ کو ہر حال میں بچ جائے گا پیارے بھائیو آپ کوشش تو کرو ابھی کوشش نہیں کرو گے بس وہ کیا کہتے ہیں آپ وہ کرو گے تنگ کرو گے مجھے آتے بھئی کام کیسے کرنا ہے ابھی ماشاءاللہ کافی دوستوں کے کمینٹ آتے ہیں یار میں نے آپ کی ویڈیو دیکھ کام شروع کی ہے میرا دل خوش ہوتا ہے یقین کریں میں جیلس نہیں ہوتا میں چاہتا ہوں کہ یار میں کمارا ہوں کہ آپ لوگ بھی کماؤ میں یہ چاہتا ہوں یہ میری جیب سے تو پیسے نہیں جا لینا آپ لوگوں کی جیب سے پیسے جا رہے ہیں میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی کماؤ جیسے میں گھر پہ سکون سے ہوں آپ بھی ویسے سکون پر آؤ باہر کے دھکے نہیں کھاؤ جیسے ابھی لوگ جاتے ہیں دبائی کمانے سعودیہ کمانے جاتے ہیں یا قطع رومان پتہ نہیں کہاں کان جاتے ہیں مجھے تو نہ ملکوں کے نام بھی نہیں آتے تو کیا کرتے ہیں وہ بھی تو ایسی وہاں بی بی ایسے میرے خیال میں زیادہ بھی ہاتھ مار کے مہینے کا تقریباً کتنا بچا لیتے ہوں گے ساٹھ ہزار بچا لیتے ہوں گے ستر بچا لیتے ہوں یا ایک لاکھ بچا لیتے ہوں یقین کریں آپ محنت کریں گے نا آپ محنت کریں گے اپنی مارکٹ بنائیں گے آپ بھی یار آپ کو ایک لاکھ نہیں کماؤں آپ اگر آپ کو مہینے کا پچاس ہزار بھی یہاں پہ بچتا ہے اپنے گھر پہ رہ کے تو آپ کو کم ہے میرے بات بتاؤ میں اتنے مہینے ہو گئے میں آپ لوگوں کے یہاں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کی حوصلہ افضائی کر رہا ہوں لیکن آپ لوگوں کے یہاں وہ جب بھی میسیج کرتے ہو بھئی انویسمنٹ کتنی ہوگی بھئی انویسمنٹ کتنی ہوگی بھئی کام شروع تو کرو دس ہزار ہے تو دس ہزار سے کم شروع کر لو دس ہزار سے یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کو جا کے مال لینا پڑے گا ڈیلی کا مثال کے طور پر آپ صبح دس ہزار کا مال لے کے آئے ہو پھر آپ کو شام کو جانا پڑے گا وہ دس ہزار کا آپ نے سیل کر دیا شام کو جو بچت ہو گیا بچت آپ رکھ لیں جو اس میں جو آپ کی انویسمنٹ دی اسی کا مال دوبارہ لے کے آجو مارکٹ سے بھئی کام تو شروع کرو دس ہزار سے بھی شروع ہو جائے گا پانچ ہزار سے بھی ہو جائے گا تو اس سے یہ ہے نا کہ میں آپ لوگوں کو اس لئے تیس چالیس ہزار کہتا ہوں کہ وہ آپ لوگ تاکہ دو تین دن کا چار دن کا یہ ہفتے کا مال آپ کے پاس پڑا ہونا چاہے لیکن آپ ایسے نہیں کرنا چاہے تو بالکل لو کوالٹی لو انویسمنٹ کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ آسان طریقہ ہے آپ کو آسان طریقہ بتا رہا ہوں ڈیلی مارکٹ میں جاؤ دس ہزار کا پانچ ہزار کا مال اس کو بیچو اپنی بچہ تپنے پاس رکھو پھر دوسرا مال لے کے ہو یہ تو آسان طریقہ ہے یہ تو ٹھیک ہے نا لیکن بشرت یہ ہے کہ نیت سے کام کرنا ابھی نیت آپ کی اور کچھ اور کام کرنے کا نہیں ہو یہ زبان کو صاف رکھنا ہے آپ نے زبان آپ کے جب صاف ہوگی آپ کی مارکٹ بن جائے گا انشاءاللہ گاہ آپ کا انتظار ویٹ کرے گا آپ کا اور وہ بھائی آئے گا میرا شاہ پر دینے میں اس سے لوں گا وہ میں دکان پر نہیں جارہا لینے یا دوسرا بندہ آئے گا اس سے نہیں لے رہا وہ بندہ آئے گا میں اس سے شاہ پر لوں گا وہ آپ کا ویٹ کریں گے میرا بھی الحمدللہ ویٹ کرتا ہے دکان دار میں نہیں بھی جاتا مجھے کال کرتے ہونے آتے بھئی کہاں مولیو صاحب مولیو صاحب آپ کہاں مولیو شاہ پر آلے کہاں ہوا آپ میں بتاتا ہوں کہ آپ کام شروع تو کرو بھائیو میرے بھائی میرے بہن لیڈیز بھی کر سکتی ہیں یہ کام مثال کے طور پر لیڈیز ایک لیڈیز کا مجھے فون آیا ہوا تھا کہتی ہے ہم رہتے ہیں سوسائٹی میں سوسائٹی میں ابھی آپ کو پتہ ہے مہنگائی کتنی ہے وہ کہتی ہے میں وہ ہوں کہتے ہیں اس کو وکیل ہوں کہتی ہے ہمارے سوسائٹی ہے اور وہاں پہ دکانیں کافی ساری ہیں میں یہ کام کرنا چاہتے ہیں میں کہ کرو ماشاءاللہ اچھا کام ہے کہتے ہیں اگر وہ کرے گی تو مثال کے طور پر اگر وہ اپنے سوسائٹی میں کرے گی تو میں میکسیمم بھی ہزار پر پانس سو تو اس کو آرام سے بچ جائیں گے روز پر روز کے ابھی آپ لوگوں کا یہ سوال ہو کہ روز شاپر کون لیتا ہے او بھائی کیوں نہیں لے جائے میں ڈیلی جاتا ہوں کام کرنے کے لیے صبح نو بجے ساڑھے نو بجے دس پہ جاتا ہوں بارہ ایک بجے گھر پہ آ جاتا ہوں ابھی گھر پہ ہوں میں ڈیلی جاتا ہوں مجھ سے نہیں لے تھا کیا شاپر میں بھی آپ لوگوں کو یہی سمجھا رہا ہوں کام کرو تو سائی میرے بھائیو کام کرو تو سائی یہ ایسا یہ چھپا ہوا بزنس ہے یہ ہے بزنس چھپا ہوا چھپا ہوا بزنس سمجھتے ہو بالکل ہی چھپا ہوا ہے اس کو ابھی کوئی بھی نہیں کرلا کوئی ہوگا بس ایسے کرنے ہوں گے لیکن ان لوگوں نے بھی وہ چلا ہی ہو جائے آرے پہ رہا ہوا ہے بہت مہنگا شاپت دیتے ہیں یہ چھپا ہوا بزنس ہے اگر ابھی آپ لوگ کر لیتے ہو کام تو ماشاء اللہ کامیاب ہو جاؤ گے اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے میرے تو بھائیوں کے لیے دعا ہے بھائی میں جلتا تھوڑی ہوں میں چاہتا ہوں جیسے میں گھر پہ ہوں میں بھی پہلے گھر پہ سویا رہتا تھا کام نہیں کرتا تھا میرا ماں باپ مجھے گالیاں دیتا تھا پڑھا رہتا تھا تیری اولاد ہے جب میری بھائی مجھے کہتی تھی بچے کا دودھ نہیں ہے بچے کا سیلی لائک نہیں ہے بچے کا پیمپر نہیں ہے میرے پاس پیسے نہیں ہوتا تھا اللہ کا بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہوتا تھا میں مانگ پھر ان کے اپنے وقت کرتا تھا وہ زالہ کرتا تھا میرے بھائی مجھے سپورٹ نہیں کرتا تھا اللہ کا بھائی خود آگو بھائی ملتا ہے